بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر احمد ہوں فارمیسی تکنیشن پارڈ وان کے بچوں کے لیے آج ہم بائیو کمیسٹری سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور بائیو کمیسٹری کا آج ہمارے پاس فرس چپٹر ہے چپٹر ون یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور چپٹر ون میں ہمارے پاس جو ٹوپک ہے جو سب سے پہلا ٹوپک ہے بائیو کمیسٹری کا وہ ہے انٹوڈکشن آگ بائیو کمیسٹری تو بائیو کمیسٹری ایک بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے اور میں نے اپنی ٹرائی کی کہ میں آپ کو ایک اچھے طریقے سے ایک آسان وی میں سمجھاؤں تاں کہ آپ کی لرننگ جو ہے جو آپ کا سمجھنا وہ آسانی سے ہو جائے تو اپنا ٹوپک کی طرف آتے ہیں اچھا بچوں اگر آپنا یہ جو بائیو کمیسٹری ہے اس لفظ کے پر غور کریں تو یہ جو لفظ بائیو کمیسٹری ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈوائیڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں پہلا لفظ بائیو ہے اور دوسرا لفظ کمیسٹری ہے اب دیکھیں جو بائیو ہے بائیو کا مطلب ہوتا ہے لائف اور لائف ہم کہتے ہیں کسی بھی جاندار چیز کو اور دوسرا لفظ ہمارے پاس کمیسٹری ہے اب دیکھیں کمیسٹری ایک علیہ دا سے سبجیکٹ ہے اور کمیسٹری میں ہم کن چیزوں کو سٹیڈی کرتے ہیں کمیسٹری میں ہم دو چیزوں کو سٹیڈی کرتے ہیں ایک chemical components اور دوسرے chemical reactions اب دیکھیں اگر ہم chemical components کی بات کریں ہمارے پاتھ بہت سارے elements اور بہت سارے compounds آ جاتے ہیں elements میں جو normal elements ہیں سب سے عام carbon hydrogen oxygen nitrogen nitrogen ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاتھ جو chemical reactions ہیں تو بہت سارے chemical reactions ہم chemistry میں بڑھتے ہیں لیکن bio chemistry میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے chemistry کو bio کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو یہ chemistry اور bio کا combination ہے تو bio chemistry میں بھی ہم نے chemical components کو ہی پڑھنا ہے ہم نے chemical reactions کو ہی پڑھنا ہے لیکن bio chemistry میں ہم وہ سارے chemical components نہیں پڑھیں گے جو ہم chemistry میں پڑھتے ہیں ہم صرف وہ chemical components پڑھیں گے جن کا تعلق life کے ساتھ ہے جن کا تعلق جاندار چیزوں کے ساتھ ہے یا وہ chemical components جو آپ کی body کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہو گئے میری بات کی سمجھ لگی آپ کو اور دوسرا chemical reactions تو یہاں پہ bio chemistry میں بھی ہم نے chemical reactions ہی پڑھنے ہیں لیکن ہم نے وہ chemical reactions پڑھنے ہیں جن کا تعلق life کے ساتھ ہے یا وہ reaction جو آپ کی body کے اندر perform ہو رہے ہیں جن کے بغیر آپ کی body رہی نہیں سکتی تو ان چیزوں کو ہم کس میں study کریں گے bio chemistry میں اب اس کے بعد ہم bio chemistry کی definition پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں یہیں سے اگر آپ اس کے لفظ کو سمجھ جائیں تو آپ کے لئے اس کی جو definition ہے وہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا تو دیکھیں آپ اس کی definition آسانی سے بول سکتا ہوں کہ bio chemistry is a branch of biology which deals with the study of chemical components and chemical reactions in living organism کہ bio chemistry کیا ہے یہ bio کی ایک branch ہے اور اس میں ہم کس چیز کو study کرتے ہیں chemical components کو اور chemical reactions کو جو کسی بھی جاندار کی body میں ہو رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں اب ہمارے پاس ایک question آتا ہے کہ ایسے کون سے chemical components ہیں جو ہماری body کے اندر پائے جاتے ہیں اب دیکھیں chemical components میں جسنا پانی ہے پانی ایک chemical component ہے اور ہر جاندار کی body میں 70 سے 90% پانی مجود ہے اب پانی کے بغیر کسی کی body ہے ہی نہیں تو پانی کے ایک chemical component ہے اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہم carbohydrates لیتے ہیں اپنی food میں تو carbohydrates بھی کہیں chemical component ہے اس طرح ہم lipards لے رہے ہیں proteins لے رہے ہیں ہم نیوکلی کیسر جس میں DNA آ جاتا ہے RNA آ جاتا ہے بہت سارے vitamins ہم لے رہے ہیں بہت سارے minerals لے رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہ سارے chemical components ہیں اور ہماری جو ساری body ہے وہ انہی chemical components کی بنی ہوئی ہے جس طرح ہم کو میں example دوں کہ ہماری body cell کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ cell کی composition دیکھیں تو cell میں آپ کو بہت ساری organelles نظر آتی ہیں جسنا cell کا ایک پارٹ لے لیں آپ کو cell membrane اب دیکھیں cell membrane میں 60 سے 80% protein ہے اور اس میں 20 سے 40% lipards ہے اور اس کے علاوہ کم اقدار اس میں carvohydrates ہیں تو دیکھیں آپ کا جو cell ہے وہ بھی protein lipards اور carvohydrates کا ہی بنا ہوئی ہے تو اگر cell آپ کا chemical components کا بنا ہوئی ہے تو آپ کی body پورے cell کی بنی ہوئی ہے سارے cells کی تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کی پوری body carvohydrate lipid protein اور پانی کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں chemical reactions اب دیکھیں اب ہمارے mind میں question آتا ہے ایسے کون سے chemical reactions ہیں جو ہماری body کے اندر ہو رہے ہیں جس طرح دیکھیں digestion ایک عمل ہے ہمارا جو stomach ہے وہ food کو حضم کرتا ہے ہمارا پورا ایک digestive system ہے جو digestion کر رہے ہیں اب دیکھیں digestion ایک ایسا عمل ہے جو ہر جاندار کی body میں ہو رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں ایک اور عمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں muscle contraction ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں muscle contraction ایک اور عمل ہے جو کسی بھی جاندار کی body میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم plants میں بات کریں plants میں ایک عمل ہاتا ہے photosynthesis ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھیں جو photosynthesis ہے جس کے result میں plant اپنی food بنا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی chemical reaction ہے اور یہ کیا ہو رہے ہیں یہ کسی بھی جاندار کی body میں perform ہو رہے ہیں تو biochemistry سے ہمیں دو چیزوں کا پتہ چلا کہ biochemistry میں ہم نے ان chemical components کو کی body میں پا جاتے ہیں اور ہم نے ان chemical reactions کو study کرنا ہے جو کسی بھی انسان کی body میں perform ہو رہے ہیں اچھا اس کے بعد question آتا ہے کہ اگر یہ chemical reactions ہماری body میں ہو رہے ہیں تو پھر کہاں پہ ہو رہے ہیں تو یہ chemical reactions ہمارے cell کے اندر ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہمارا جو cell ہوتا ہے ہمارے cell کے آپ کہہ سکتے ہیں دو basic parts ہیں ایک تو cell کے اندر nucleus ہوتا ہے دیکھیں central والا part cell کا nucleus ہے اور پھر کیا ہوتا ہے یہ nucleus کے بہر والا جو part ہے اس کو ہم سیٹوپلازم کہتے ہیں تو اگر ہم nucleus اور سیٹوپلازم کو ملا دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پروٹوپلازم تو پروٹوپلازم is equal to سیٹوپلازم plus nucleus تو یہ والا جتنے بھی chemical reactions ہیں یہ آپ کے cell کے سیٹوپلازم اور nucleus کے اندر ہو رہے ہیں جس طرح ہم ایک عمل کی بات کرتے ہیں glycolysis glycolysis کا مطلب ہوتا ہے breakdown of glucose glucose ٹوٹتا ہے اور اس کے result میں آپ کی بوڈی میں انرجی بنتی ہے اب دیکھیں glycolysis کام پہ ہو رہی ہے یہ آپ کے سیٹوپلازم میں ہو رہی ہے cell کے سیٹوپلازم میں ہو رہی ہے گلوکوز ٹوٹتا ہے اور اس میں سے ATP نکلتی ہے اور اس ATP کو آپ کی بوڈی use کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے اب دیکھیں بندے تندرست بھی ہوتے ہیں بندے بمہار بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بھی depend کر رہا ہوتا ہے آپ کی بوڈی میں chemical reactions کی اوپر اگر تو یہ سارے chemical reactions آپ کی بوڈی میں ایک منظم طریقے سے ہو رہے ہیں اور بہترین طریقے سے perform ہو رہے ہیں تو آپ بالکل تندرست آپ healthy کہ اگر آپ کی بوڈی بھی یہ سارے reactions اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کی بوڈی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کی بوڈی میں اچھے سے energy بن رہی ہے اچھے سے digestion ہو رہی ہے آپ اچھے سے سانس لے رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ کہاں پہ آئے گا مسئلہ تب آئے گا جب ان reaction میں کوئی fault آ جائے گا ان reaction میں کوئی خرابی آ جائے گی ٹھیک ہے اس سامل کو ہم کہتے ہیں disorganization کہ اگر یہ والے جو reactions ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی reaction صحیح کام نہیں کر رہا ٹھیک ہو گیا تو اس کے result میں کیا ہوگا آپ کی بوڈی مار ہو جائے گا اپنے آپ کی death بھی ہو سکتی ہے جس سے آگر ہم بات کریں digestion کا حمل ہے ٹھیک ہے اب digestion میں پورا آپ کا digestive system involved ہے ٹھیک ہو گیا لیکن digestive system میں کوئی بھی چیز کام کرنا چھوڑ دے آپ کا stomach وہ کام نہ کرے یا جو liver سے بائلہ آ رہی ہے جس نے آگے fat کو توڑنا ہے تو وہ بائلی نہ آئے یا آپ کا جو stomach agastic juice پیدا کر رہے وہ juice نہ پیدا ہو یا آپ کا جو pancreas ہے pancreas سے pancreatic juice آ رہا ہے آپ کی small intestine میں جو food کو حضم کر رہا ہے تو اگر ان میں سے کسی بھی چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی آ گئی تو آپ کی digestion نہیں ہوگی آپ دیکھیں digestion نہیں ہوگی تو ہم بمار پڑ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ دیکھیں ہم سانس لے رہے ہیں ٹھیک ہے سانس لینے میں پورا ہمارا respiratory system involved ہے لیکن اگر ہم اس system میں کوئی خرابی آ گیا تو اس کے result میں کیا ہوگا ہم سانس نہیں لے سکیں گے اور ہم کیا پڑ جائیں گے ہم بمار پڑ جائیں گے تو تندرست لینے کے لئے ضروری ہے کہ یہ سارے reactions آپ کی body میں ایک organized form میں ہونے چاہیے تو اگر یہ منظم طریقے میں ہیں تو آپ کی body تندرست ہے لیکن اگر ان میں کوئی مسئلہ آ گیا تو پھر آپ کی body تندرست نہیں ہے وہ ممار پڑ جائے گی اسے آپ کی death بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں optimum amount اب دیکھیں جتنے بھی chemical components آپ کی body میں ہیں ان کو نا ایک normal مقدار میں آپ کی body میں ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں optimum amount optimum amount مطلب ہر چیز آپ کی body میں ایک balance میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر تو وہ چیزیں اس balance سے زیادہ ہوگی پھر بھی نقصان دیں اگر وہ چیزیں balance سے کم ہوگی پھر بھی نقصان دیں جساں اگر پانی کی بات کریں پانی آپ کے cell میں 70 سے 90% ہوتا ہے اگر تو آپ کے cell میں پانی 90% زیادہ ہو جائے وہ بھی نقصان دیں آپ کے cell کی ہو جائیں گے brust ہو جائیں گے brust ہونے cell پھٹ سکتے تو وہ آپ کے لئے نقصان دیں اور دوسرا اگر آپ کی body پانی کم ہو گیا تو پانی کم ہونا بھی نقصان دیں کیونکہ اسے آپ dehydration کا اشکار ہو جائیں گے اب دیکھیں آپ کو simple سی ایک اور example دیتا ہوں کہ یہ chemical component کو balance مقدار میں رکھنا کتنا important ہے آپ دیکھیں chemical component جس کو iodین کہتے ہیں ٹھیک ہے iodین ہمارے پاس ایک mineral ہے اور یہ اس کی آپ کی body کو بہت ہی کم مقدار میں ضرورت ہوتا اس کو trace element کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں اگر تو iodین آپ کی body میں complete ہے پوری ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بعض اوقات بعض لوگوں کے اندر یہ iodین کم بڑھ جاتی ہے اب دیکھیں جیسے iodین کم ہوتی ہے تو ہمیں کیا ہو جاتی ہے یہ water کی بماری ہو جاتی ہے ہمارا یہ جو thyroid gland یہاں پر یہ swell ہو جاتا ہے تو یہ thyroid gland جو swell ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے صرف iodین کی کمی کی وجہ سے اور پھر ہم ڈاکٹر پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ کیا کریں اپنی فوڈ میں iodین کو زیادہ کھائیں تو ہم پھر iodین ملا نمک کھاتے ہیں اور اسے یہ والے جو گویٹر ہے یہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو دیکھ لیں بائیو کمیسٹری ہر جانگہ پر کتنی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دیکھئے گا ہمارے پاس یہ ایک اردو پوئٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں برج نرائن اس نے یہ کہا تھا کہ جو بائیو کمیسٹری ہے اگر ہم بائیو کمیسٹری کو دوسری جو میڈیکل سائنسیز اس کے ساتھ ہم کمپیر کریں تو بائیو کمیسٹری is quite young اس نے یہ کہا کہ بائیو کمیسٹری is quite young ہے compare to other sciences کہ اگر آپ بائیو کمیسٹری کو دوسری سائنسیز کمپیر کریں تو بائیو کمیسٹری کیا quite young ہے تعلق باقی جو سائنس جو سبجیکٹس ہیں یا سائنس کی باقی جو برانچیز ہیں اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب دیکھیں کمیسٹری کے آگے تین برانچیز ہیں جس میں organic آ جاتی ہے inorganic آ جاتی ہے اور physical آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسی organic inorganic physical میں developments ہو رہی ہیں جیسی وہاں پہ کوئی نئی چیز یا نیا compound discover ہو جاتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ وہاں جو compound discover ہوئے یہ اس کا تعلق life کے ساتھ ہے کی نہیں ہے اگر life کے ساتھ تعلق ہوا تو اس compound کو ہم بائیو کمیسٹری میں لے آئیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ اگر ایک نیا کوئی chemical reaction discover ہو جاتا ہے تو ہم دیکھیں کہ یہ وہاں جو chemical reaction ہے یہ کسی انسان کی بوڈی یا کسی جانور کی بوڈی میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یا کسی پلانٹ کی بوڈی میں ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہوگا تو ہم وہاں سے اس کو کام پہ لے آئیں گے بائیو کمیسٹری میں پڑھنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب دیکھیں ہمارا point ہے dynamic science یہ وہاں جو بائیو کمیسٹری ہے 21st century کے بعد یہ کیا بن گی ایک dynamic science بن گی ہے dynamic science dynamic متحرک مطلب جس کے اوپر سب سے زیادہ research ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب لوگ جو زیادہ آپ کیا ستھیاں پی ایچ دی کر رہے ہیں بائیو کمیسٹری میں کر رہے ہیں بائیو کمیسٹری بہت زیادہ research ہو رہی ہے اب بائیو کمیسٹری میں کیوں research ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی بوڈی کے اندر جتنے بھی reactions ہیں جتنی بھی چیزیں ان سب کو کون explain کر رہے ہیں بائیو کمیسٹری explain کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں جس طرح یہ digestion کا عمل ہے اب digestion اگر ہم stomach میں بات کریں stomach میں gastric juice نگل دا ہے اب gastric juice composition دیکھیں تو gastric juice کے اندر ایک enzyme ہے جس کو pepsin کہتے ہیں اب pepsin کیا ہے protein ہے میری بات کیسے میں لگی اور protein کیسے میں آتا ہے chemical component میں اور اس کے بعد اب دیکھیں جو gastric juice اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر HCL ہوتا ہے acid ہوتا ہے اور HCL میں بھی hydrogen اور kalorine ہے تو یہ بھی کہیں یہ بھی سارے chemical components ہیں ٹھیک ہو گیا knowledge ہونا ضروری ہے digestion کو آپ biochemistry کے بغیر سمجھ نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا اس طرح جو بھی آپ دیکھ لیں جس طرح یہ respiration ہے respiration میں دو gases use ہو رہی ہیں oxygen use اور carbon dioxide use ہو رہی ہے تب دیکھیں oxygen اور carbon dioxide یہ بھی دونوں کس میں آتے ہیں یہ بھی ہمارے chemical components میں آتے ہیں تو oxygen اور carbon dioxide کو سمجھے بغیر آپ respiration کے عمل کو سمجھ نہیں سکتے جتنی بھی reactions ہیں جتنی بھی چیز ان کو آسانی سے perform کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے گا ہمارے پاس کچھ اور آگے medical sciences ہیں other medical sciences ہمارے پاس پہلی ایک science ہے جس کو ہم کہتے ہیں pharmacology وہ medical science ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو medicine لے رہے ہیں ہم جو drugs side effects ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جس طرح یہ سب سے پہلے antibiotic بنی تھی penicillin ٹھیک ہو گیا تو penicillin کا آپ کی body کو پر کیا effect ہے تو pharmacology میں ہم یہ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی medicine نہیں بنتی ہے تو اس کا ہم effect چیک کرتے ہیں اور یہ effect پہلے انسانوں سے پہلے یا کس condition میں یہ drug لینا زیادہ فیادے مند ہے اور کس condition میں یہ drug یا medicine لینا نقصان دیا تو drug کو آپ نے نشاور چیز نہیں سمجھ دینا تو drug کا medicine نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے نے بکٹریہ کو کیسے مار نا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں anti vautic دو طرح کی ہوتی ہیں ایک bacteriostatic ہوتی دوسری bacteriocidal ہوتی ہیں اب bacteriostatic ایسی anti vautic جو صرف bacteri growth کو روک رہی ہیں اور bacteriocidal ایسی جو بکٹریہ کو بلکل مار رہی ہیں اب کیسے مار رہی ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی جو سیل وال اس کو ختم کر رہی ہیں تو therapeutic ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی medicine ہے اس کا mode of action کیا ہے تو آپ دیکھیں چاہے کسی drug کا effect فارما کولوجی میں یا کسی drug کا کیا action ہم نے چیک کرنا ہو کہ اس کا mode of action کیا ہے تو دیکھیں جو drug آپ بنا رہے ہیں تو اس کی composition میں بھی آپ کو کیا نظر آئیں گے سارے chemical components سے نظر آئیں گے مطلب bio chemistry کو سمجھے بغیر bio chemistry knowledge کے بغیر نہ تو آپ pharmacology کر سکتے ہیں نہ ہی آپ therapeutics کو سمجھ سکتے ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے bio chemistry knowledge ہونا لازمی ہے اور اس کے بعد دیکھیں pathology وہ branch ہے جس میں disease کو study کرتے ہیں کہ اگر آپ کو disease ہے تو کیوں ہے pathology کہتے ہیں جس طرح malaria آپ کو ہو گیا ہے تو malaria ایک بخار ایک fever ہے لیکن malaria ہوا کیسے ہے اس کے پیچھے پیچھے plasmodium ہے plasmodium کو نے آپ کو کاٹا آپ کی body میں اپنے spore enter کی ہے تو pathology میں کس چیز کو study کرتے ہیں disease کو اور اس کے بعد دیکھیں bacteriology اب دیکھیں جو bacteriology ہے اس میں ہم bacteria کو study کرتے ہیں تو بکٹیریا کے اندر کون سی چیز ہیں ان کو study کرنا پڑے گا تو اب دیکھیں بکٹیریا کے اندر جتنی بھی چیز ہیں اس کی جتنی بھی оргانیلیز ہیں وہ بھی ساری کس چیز کی بنی بڑی بھی ڈزیز آپ کو ڈزیز تب جس گوائیٹر آپ کو ہو گیا تو گوائیٹر آپ کو ہو آئیوڈین کی کمی سے اور آئیوڈین کی chemical component کی study میں بائیو کمیسٹری میں تو مطلب کہ آپ نے کسی بھی medical science کو سمجھ سکتے اور اس کے بعد دیکھیں گا ہمارے پاس ان chemical components میں کوئی نہ کوئی چیز کم پڑ جائے جس طرح دیکھیں پہلی آپ کے بھماری جس کو ریکرز کہتے ہیں ریکرز زیادہ بچوں کے اندر ہوتی جس سے بچوں کی جو ٹانگی ہوتی ہیں ٹیڑی میری ہو جاتی ہیں بچے لنگرے لولے ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ریکرز کیوں ہو رہی ہے ایک تو یہ پروٹین کی کمی سے ہو رہی ہے تو اگر آپ ریکرز کو ٹھیک کرنا ہے تو پروٹین رہے اور جب پلیگرہ ہوتا ہے آپ کی جو سکین ہوتی ہے سویل ہو جاتی ہے تو سکین سوجنا سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو جگہ جاؤں درد ہو جاتی ہے پلیگرہ جو نیکو ٹین کے سر کام رہے نیکو ٹین کے ویٹمین سی کی کمی سے ہو رہی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ جو دانت ہوتے ہیں وہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھیں اگر آپ نے بماریوں کو سمجھ ہے تو ساری بماری کس چیز کی کمی سے ہو رہی ہیں تو اگر آپ چیزوں کا پتہ چال گیا کہ یہ بماریاں کن چیزوں کمی سے ہو رہی ہیں تو آپ چیزوں کمی کو برا کریں اور آپ عرام سے بچ سکتے ہیں اور جو اگر آپ نے کوئی ہارمون بنایا یا کوئی ویٹمین بنایا وہ بلکل پیور ہونا چاہیے اس میں کس چیز کوئی ملاوٹ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے ملاوٹ کو چیک کرنے کے لئے ہم نے کس کی مدد لینی ہے ہم نے کسی بائیوکمیسٹ کی مدد لینی ہے اور بائیوکمیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بائیوکمیسٹ کو سٹڈی کر رہے کیونکہ ہم بزار میں جو چیز پیور بھیجیں گے اس کا اثر زیادہ ہوگا اس کا افیکٹ زیادہ ہوگا لیکن اگر کوئی چیز کسی میں بھی کوئی آپ کہہ ساتے ہیں امپیورٹی آگئی یا کوئی خرابی آگئی یا اس میں کوئی ملاوٹ آگئی تو اس چیز کا وہ افیکٹ نہیں رہ جاتا تو ان چیزوں کو پیور کرنے کے لیے ہم کس کی مدد لیں گے بائیوکمیسٹ میں اور بائیوکمیسٹ کے ذریعے ہم یہ چیک کریں گے ہارمون میں کوئی اور کمپوننٹ آگیا تو ہم وہاں سے ریمووو کر سکتے ہیں یا ویٹمین میں کوئی اور کمپوننٹ آگیا تو ہم وہاں سے کیا کر سکتے ہیں ریمووو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فورمیشن آف ویکسین انٹی ٹوکسن ان سیرا اب دیکھیں ہم ویکسین بنواتے ہیں کسی بھی وائرل ڈزیز یا بکٹریل ڈزیز کو ہم اس کو کمپیٹ کرنے کیلئے یا اس کو ختم کرنے کیلئے ویکسین کا اسمال کرتے ہیں جس دنیا میں سب سے پہلی ویکسین سیونٹی نانٹی سکس میں ایڈوار جانہ نے بنائی تھی اور کس بماری خلاب بنی تھی سمال پاکس کے انگیس بنی تھی اب دیکھیں جس سمال پاکس ہے یہ ویرل ڈزیز تھی اس میں پوری بوڈی کو دانے بن جاتے جس خسرے کے دانے بنتے بلکل ویسی تھی اور اس سے لوگ بڑی تعداد مرتے بھی تھے تو اب دیکھیں ویکسین کے ذریعے آپ نے کیا کیا ہے اس بماری کو دنیا سے ختم کر دیا پروٹین ہی ہے یا اس میں کسی اور چیز کی پروٹین نہیں آگی یا اس میں کسی اور ویرس کی پروٹین ہے اس کی ملاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ اگر آپ کی ویکسین میں کسی اور ویرس کی پروٹین آگی یا کسی اور ویرس کوئی چیز آگی تو وہ تو پیور انٹی بنے گی نہیں ٹھیک ہے تو ان چیز وں کا خیار رکھ نا پڑتا ہے اس کے بعد دیکھیں انٹی ٹوکسن بناتے ہیں جس سامپ آپ کو کاٹ لے تو آپ کی بوڈی میں زہر اینٹر ہو جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ انٹی ٹوکسن بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا جس کو چیک کرنا ہے کہ آیا انٹی ٹوکسن میں اس کے علاوہ کوئی چیز آگی ہے تب اس کو سانی سے وہاں سے ریموو کر سکتے ہیں تیسری چیز ہے سیرہ سیرہ سیرم کی جمع ہوتی ہے سیرم کی کریں اگر آپ پلازم میں سے کلوٹنگ پروٹین کو نکال رہے تو اس کو سیرم کرتے ہیں باقی پیچھے کی رہا جاتا ہے پلازم مائنس کلوٹنگ پروٹین is equal to سیرم ٹھیک ہو گیا تو یہ والا جو سیرم ہوتا ہے اس کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں اس کو بھی کی مدل لینی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد دیکھیں کہ کچھ اور فیلڈ ہیں جو ابھی بائیو کمیسٹری کو depend کر رہی ہیں اور بائیو کمیسٹری کی وجہ سے ان فیلڈ میں زیادہ ترقی ہو سکتی اور ترقی جاری ہے جس رہی دیکھیں انزائم انیپٹرز ہیں آپ کی بوڈی میں انزائم کام کرتے ہیں اور انزائم کی کرتے ہیں کسی بھی reaction کو اس کو speed up کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن بعض دفعہ reaction کو روکنا پڑتے جس رہاں گلیکول لیسیز ہے آپ کی سیل کے اندر ہو رہی ہے لیکن ہر وقت انرجی نہیں بن سکتے اس ایکشن کو روکنا ہے تو اس کو روکنے کے لئے ہم کس چیز کا use کرتے ہیں انزائم انہیپٹرز کا تو آپ دیکھیں جو آپ انزائم انہیپٹرز بنانے ہے اس کی بھی کمپوزیشن میں دیکھیں انزائیم انہیپٹر پروٹین ہے تو اس کی بھی کمپوزیشن میں تکیمیقل ڈین اے ٹکنولوجی تو یہ ریکمبین ڈین اے ٹکنولوجی تو اتنی عام ٹکنولوجی ہے اتنی ایڈوانس تکنیک ہے کہ اس کے ریزرڈ میں تو آپ بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں جس صراح آپ نے سناؤ ہوگا بکٹیریا ہم انسولین بنوان رہے ہیں تو وہ جو بکٹیریا سے جو انسولین بنوان رہی ہے وہ اس ٹکنولوجی کے ذریعے بنوان رہی ہے اب اس ٹکنولوجی میں ہم کیا کرتے ہیں ہم بکٹیریا ایک لیتے ہیں اور بکٹیریا کے اندر ایک 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 جس کو پلازمیڈ گرتے ہیں ہم پلازمیڈ وہاں سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہم ہیومن سیل لیتے ہیں اور ہمارا جو کروموسوم ہوتا ہے ہمارے کروموسوم کے پر سارے جین مجھو ہم اپنے کروموسوم سے وہ جین سیپٹر کرتے ہیں اس جین کو ہم پلازمیڈ جوڑتے ہیں اس پلازمیڈ کو واپس ہم بکٹیریا کی بوڈی میں رکھتے ہیں اور وہ جین بکٹیریا میں آکھ اپنے جین میپنگ کرتے ہیں تو جین میپنگ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے جو کروموسوم ہیں ان کے اوپر جین کی لوکیشن کی جس انسولین جین آپ نے لینا ہے تو یہ کون سی کروموسوم کے اوپر ہے ایک انسان کے ایک سیل میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں 46 کروموسوم ہیں 46 کروموسوم کے پر ڈیفرنٹ جین موجود ہیں لیکن آپ کو جو جین چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے کروموسوم کے اوپر میرا کون سا جین ہے تو اس طرح جین کا پتا ہوگا تو اس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس انسولین بھی بنوا سکتے ہیں اور جب آپ کوئی ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں آپ کے جین بھی کیا ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کو پتا ہوگا میرے کون سے کروموسوم پر جین ہے تو اپنا جین کیا کر سکتے ہیں اس کو چینج کروا سکتے ہیں کہ آپ کی بوڈی میں جو جین فالٹ ہو جو نکال دیں اور نیا جین انٹر کروا دیں تو اس کے دری بھی بوماریوں کے کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیں dna profiling dna profiling کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ جو dna ہے وہ basis کا بنا ہو ہے ایڈین کے سامنے تائمین ہوتی ہے سیٹوسین ہوتی ہے دن کے اوپر جو مطابق آگے پروٹین کی ترتیب بنتی ہے جو امینو ایسر کی ترتیب بنتی ہے جس رہا دیکھ ہیمو گلوبن ہے اگر ہیمو گلوبن کے اوپر سارے جو امینو ایسر ہیں وہ اپنی خاص ترتیب میں ہوں گے تو اپنا کام کرے گی اب دیکھیں آپ احران ہوں گے گے اکسیجن کمی سمر جائیں گے تو اب دیکھیں جو پروٹین ہیمو گلوبن ہے اس کے اوپر جو امینو ایسر کی ترتیب میں چینج آیا ہے تو وہ کام سے چینج آیا ہے اس پاس ایک پروسس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلون تو کلون ایک اس ایک تکنیک ہے اس کے رزلٹ میں آپ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی جاندار کی کوپی بنا سکتے ہیں تو آپ کلون کے ذریعے میری کوپی بنا سکتے ہیں آپ ایک اور ڈاکٹر احمد پیدا کر سکتے ہیں میں سٹیڈی نہیں کریں گے اور اس کے بعد ہم نے بات کی کمکل کمپونننٹس کون سی ہیں جس سارے کمکل کمپوننٹس ہیں اور کمکل ریاکشن کون سی ہیں جس نا دائیجیشن ہے مسل کون ٹریکشن ہے تو یہ سارے آپ کی بوڈی میں ریاکشن ہو رہے ہیں اور پھر یہ سارے ریاکشن کہاں پہ ہو رہے ہیں آپ کے سیل کے پروٹو بلازم میں ہو رہے ہیں پروٹو بلازم ہم کہتے ہیں نیوکلیس اور سیٹو بلازم کو اور پھر ہم نے کہا اگر یہ سارے ریاکشن آپ کی بوڈی میں ایک منظم طریقے یا کم ہو گئے دونوں چیزیں آپ کے لئے نقصان دے ہیں اور پھر یہ بات کی اردو پوئیٹ ہے تو اس نے کہا تھا بائیو کمیسٹی اگر سیرا بنانے تو ان کو بھی پیور کرنے کے لئے آپ کو کس کی دروت ہے بائیو کمیسٹی اور انٹر پھر ہم نے بات کی کہ ہمارے پار یہ جتنی بھی فیلڈ